کہ ہم دس کروڑ روپے جمع کر لیں لیکن اگر دس روپے بھی جمع ہوتے ہیں کروڑ روپے تو میں نے ڈال دیا ہے میں نے نہیں ڈالا آرٹس کانسل نے ڈالا آرٹس کانسل کی گرانڈنگ باڈی کی اجازت سے اور انہوں نے کبھی کسی نئے کام سے منا نہیں کیا ہماری جیسے گرانڈ بڑھتی جائے گی ہم اس کو بھی بڑھاتے جائیں گے اپنے سارے دوستوں سے بھی رابطہ کریں گے اس کی کیمپینڈ بھی بنائیں گے اور میں میڈیا سے خاص طور پر ریکو کرتا ہوں کہ آج کی پریس کانسل کی بھی جو لیڈ نکالیں یا جو بھی کریں وہ یہی کریں کہ انڈاؤمنٹ میں آپ جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور ہاں ہم ایک پہلا ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم دس کروڑ روپے کا پہلا ٹارگٹ بناتے ہیں اور اگر فرض کریں کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پیسے زیادہ آ جاتے ہیں وہ فکس ہو جاتے ہیں اس میں سے پھر میمبروں کو ایک ریگولر بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں ہمیں کچھ ریگولر منتلی پیسے چاہیے کلچر منسٹری دے سکتی ہے ہم نہیں دے سکتے تو اگر کچھ ایسا ہو سکتا ہے تو جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی بھی روزگار نہیں ہیں بہت تھوڑا سا ہے سہی لیکن ان کے گھر کا تھوڑا بہت راشن کے لیے کوئی منتلی کا بھی نظام ہم بنانے میں انٹرسٹیڈ ہیں مجھے تو بہت امید ہے کہ اتنے سارے میرے دوست ہیں جن کا بروسہ ہے صدارے کے اوپر جب ہم یہ کام آپ کوئی کوئی بھی کام نیک نیتی سے شروع کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور آج تک جو بھی کیا ہے کامیابی سے ہوا ہے مجھے امید ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا آرز کانسل کے ممبران کو خاص طور پر یتیم بچے بچیاں ان کی شادیاں ان کی تعلیم وہ ہماری پرائیٹی ہے کہ ان کے بچوں کی سکول کالیج یونیورسٹیز کی فیز ڈاریک چلی جائے بہت سارے ہیں یتیم یا بیروزگار بھی کہ بھئی وہ پڑھ نہیں پاتے کیونکہ سب سے آئیڈیل بات یہ نہیں ہے کہ پیسے دیتے رہو اگر اس کا بچہ پڑ جائے وہ برسرے روزگار ہو جائے تو ہم کانکریٹ اس گھرانے کی قسمت بدلنے والے جو کام ہیں ہمارا فوکس ہوگا کہ اس طرف ہم اپنے ممبران کے لیے زیادہ کریں جو بچے ہیں کسی کے بچے کا میڈیکل میں ایڈمیشن بھی ہو رہے ہیں انجنرینگ میں بھی ہوتے ہیں دوسری جگہوں پہ بھی پڑھتے ہیں اس کے لیے کچھ سپورٹ ہو جائے بس کھانا آزر ہے آپ کے لیے اور ایک افطار یہ آف دی ریکارڈ یہ ہے کہ سافی دیکھیں ابھی ہم نے یہ سوچا نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک باعزت طریقہ ہے کہ جو آدمی پہ زکاة بھی نہیں لگتی اور جو آدمی نہیں لینا چاہتا وہ تو وہ کرز حسنہ کی صورت میں لون یہ بھی ہماری گورننگ باڈی اپروف کر سکتی ہے اور بہت اچھا ایڈیا ہے میں اپنی گورننگ باڈی کے سامنے رکھوں گا اور میں سب سے بڑا وکیل ہوں گا کہ کرز حسنہ کا سسٹم سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بغیر سوت کے اپنے ممبر کو آپ وہ دے دیں اور اس کے بعد جو اس کی انکم ہے بہت ہی آسائن شرائط میں وہ وہ پیسے واپس کرے کہ تاکہ اس سے کسی اور کا بھلا ہو جی ضرور کریں گے اکثر لوگ آتیاں دیتے زکاة خیرات یہ وہ سب چیزیں کیا یہ فنڈ میں شامل ہو سکتے ہیں بلکل اس کے لیے میں نے سوچا ہے اجاز بھائی نے ہم سب نے بشیر شکیل خان کاشف اقبال لطیف صاحب ہم امیر اور باقی سب نے آپس میں مشاورت کی ہے ہماری انڈاؤمنٹ کے دو حصے ہوں گے ایک حصہ وہ ہوگا کہ جو جن پہ زکاة نہیں واجب آتی یا جو آدمی زکاة صرف ان لوگوں کو دینا چاہتا ہے جو 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 ہمارے دین کے حساب سے ڈائریکشن ہے وہ تو پیسے آرٹس کانسل اپنے پیسے ان کو دے گا کہ جو زکاة تو نہیں لے سکتے صاحب کیا کہتے ہیں شکیل اس کو صاحب انہیں صاحب ہیں اس کو آرٹس کانسل اور کچھ کوپریٹ سے ہم وہ پیسے لیں گے جو جو ہمارے آرٹسٹ ہیں یا صاحب ہی ہیں یا شاعر ہیں یا ہمارے ممبر ہیں لیکن وہ زکاة ان پر لاغو نہیں ہوتی وہ بھی لیں گے لیکن ہم زکاة کے بھی پیسے لیں گے خاصے ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے پاس کہ جن پر زکاة بھی لاغو ہوتی ہے تو اس کے دو پارٹ ہوں گے یعنی زکاة والا پیسہ بھی اور بقیہ زکاة کا ہم نے پہلے بھی جس کو زکاة میں سے راشن بھی اگر دینے کی کوشش کیے ہم نے بول کے دیا ہے کہ یہ زکاة کا لوگے یا یہ پیسے اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو ہماری طرف سے جو ہے ہمارا فرض پورا ہو جاتا ہے کہ اس نے قبول کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اور ہمیں اس کی جو جو وہ کہہ رہا ہے ہم اس کو بلیو کرتے ہیں تو دونوں دونوں آپشن ہوں گے صرف زکاة پہ جائیں گے تو بہت سارے سفید پوشوں کی ہم مدد نہیں کر پائیں گے تو نون زکاة والے بھی انڈاؤمنٹ ہم قائم کریں گے کیونکہ پرائیویٹ سیٹ تو زکاة سے دیتے ہیں لیکن کوپریٹ کمپنیاں ہمیں ڈونیشن دے سکتی ہیں آرٹسٹوں کے کریٹیو لوگوں کی ممبران کی فلاو بیبوت کے لیے تو اسی کے اندر دونوں دونوں ہوں گے اور یہ ایک زیلی بات ہے لیکن اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جب عاصم زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے دوہ دار آٹھ سے دوہ دار تیرہ تو ہمارا انیشیٹیو تھا اور ہم نے اس کے لیے بہت کوشش کی تھی اور کائم علی شاہ صاحب تھے چیف منسٹر تو ایک پانچ سو اکڑ کا ہماری درخواست کے اوپر انہوں نے آرڈر بھی جاری کر دیا تھا پھر ہوا یہ کہ دوہزار بارہ میں ایجسٹس امیر آنی مسلم کی ایک سپریم کورٹ کی بینچ تھے جس نے تمام طرح کی الارٹمنٹ بند کر دی تھی اور صافیوں سے زیادہ اس بات کو کسی کو نہیں پتا کہ کیو جے والوں کو بھی ایک زمین الارٹ ہوئی تھی اور اس پر فری میں ان کو فلیٹ بنا آکے مل رہے تھے اور اس کا کیس بھی نیب میں چلا گیا اور وہ پیسے بھی سارے واپس ہو گئے اور وہ اس کیم بھی ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو وہ سپریم کورٹ سے رکاوٹ تھی اور ہماری یہی کوشش ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ضرورت ہے اس کی کہ تو ہم دوبارہ سے اس کو کوشش کریں گے کہ اگر سپریم کورٹ سے اس چیز کا ریلیف ہو جائے تو ہم یہ چاہیں گے ایسے ممبران جن کے پاس مکان نہیں صرف ایسے ممبران کے جو صحافیوں نے جیسے اپنے پلوٹ لے ہیں اس کو ہم دوسرا پلوٹ نہیں دیں گے جتنے پیسے والے لوگ ہیں جتنے بزنس مین ہیں کسی کو پلوٹ نہیں ملے گا پلوٹ کی شرط یہ ہوگی کہ جس کے پاس کوئی جہداد نہیں ہے رہنے کو قرائے پہ رہتا ہے اس کو کسی دوسرے آدارے سے اس نے پلوٹ نہیں لیا ہے ان کو پلوٹ انشاءاللہ ہم دیں گے یہ بالکل ہم کریں گے انشاءاللہ ہاں بھئی مطلوب دیکھو مطلوب ہم ہم کوئی کٹیگری نہیں بنا رہے ہیں اور ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے ہمارا اپنے ممبروں کے ساتھ چوبیس گھنٹے کا رابطہ ہے اور جب کوویڈ آیا تو تو ایک ایک ممبر کو میں نے ٹیلی فون کرایا تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ خاموشی سے ہمیں بتائے اور کوئی آدمی اپنی عزت نفس کو چندہ ہزار روپے کے لیے یا راشن کے لیے دعوے میں نہیں لگاتے ہم بھروسہ کرتے ہیں اپنے ممبران کے جو آ رہا ہے ہمارے پاس جو کہہ رہا ہے کہ مجھے راشن کی ضرورت ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ اس کے گھر میں مسئلہ ہے ہم اس کو چیلنج نہیں کریں گے اور یہ ہم سب کو دور سے نظر آتا ہے کون آدمی برسر روزگار ہے کس کے بچے برسر روزگار ہیں کیونکہ یہ کلوز کمیونٹی ہے تو یہ بالکل ایک کمیٹی ضرور ہوگی لیکن میرے خیال میں 99% ہمیں ان کے بارے میں پتا ہے اوریڈی اور ہمیں بہت اس بات پر ہم کرتے ہیں اور ہمیں افسوس ہوتا ہے اور میں سابر زفر کا شیر میں ہزاروں بار پڑ چکا ہوں کہ بے سہارا کوئی ملتا ہے تو دکھ ہوتا ہے میں بھی کیا ہوں کہ کسی کام نہیں آسکتا اللہ تعالی جو ہمیں دے گا ہم اس نیک نیتی کی طرح سے دیں گے خاموشی سے دیں گے خاموشی ایسی خاموشی نہیں ہے کہ بغیر کسی ریکارڈ کے دیں گے آڈٹ میں بھی ریکارڈ ہوگا آکاؤن میں بھی ہوگا کمیٹی بھی کرے گی اس کا سال کا آڈٹ بھی ہوگا جو ڈونر پیسے دیں گے ان کو ڈیٹیل جائے گی کہ آپ نے یہ دس لاکھ روپے دیے یہ فلاں فلاں آدمی کو پہنچے لیکن پبلک نہیں ہوگا یہ کیونکہ دیکھیں ہم پہ شکریہ ہم پہ لوگوں کے اعتبار اسی وقت قائم ہوگا جو قائم ہے لیکن میں تو میرے ذہن میں تو یہ تو کروڑوں عربوں کا فنڈ بن سکتا ہے پھر ہم اس کو آرٹس کونسل سے نکال کے اس پورے صوبے کے جتنے آرٹسٹ ہیں کریٹیو لوگ ہیں ان تک بھی پھیلا سکتے ہیں تو سب سے خوشی کے بات تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے آرٹس کونسل کے توسط سے اور پورے شہر کے لیے اس وقت کسی شخص کے بارے میں کہ قابل بھروسہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آرٹس کونسل کے پریزیڈن کے لیے لوگوں کا اتنا بھروسہ ہے کہ وہ جب کال کریں گے تو وہ کال ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ہر وقت ان کے لیے تیار رہتے ہیں اب یہ ایک باقتہ اسٹیبلش طریقے سے انڈاؤمنٹ فنڈ ہوگا شاہ صاحب کا ایک ویجن ہے اور ہم نے مختلف مواقع پر دیکھا اس میں کووٹ کے زمانے میں دیکھا کہ کتنا زیادہ شاہ صاحب پر لوگوں نے بھروسہ کیا شاہ صاحب نے ہر جگہ ہر سب سے بڑی بات یہ ہے ایک ایک ممبر کے بارے میں وہ یہ جانتے ہیں کہ کونسا ممبر پیسے دے سکتا ہے اور کونسے ممبر کو پیسے کی ضرورت ہے یہ دیکھئے جاننا بہت ضروری ہے تو جب ایک ایک شخص کے بارے میں جانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہو سکتے اور ایز ای پریزیڈن شاہ صاحب کو اللہ نے مواقع بھی دیا ہیں اور اس کا پورا برپور فائدہ اٹھائیں گے جو انڈاؤمنٹ فنڈ ہوا ہے تھوڑا سا میں اپنی ذاتی حیثت میں بھی اس فنڈ کے لیے سیڈ منی کے طور پر پانچ لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں میں اور یہ ہاں قسطوں قسطوں میں میں شاہ صاحب سے بات ہو گئی ہے کہ ایک ایک لاکھ روپے کر کے مہینوں میں چند مہینوں میں انشاءاللہ میں اس کے ضرور پیمنٹ ہوں جی ہاں پوری کوشی کریں گے تینکیو بیری میچ